اسلام علیکم کیا حال چال ہے آپ لوگوں کا انشاءاللہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اللہ پاک سب کے گھروں میں خیر و برکت عطا فرما رحمت عطا فرما اللہ تعالی ہمارے تمام رکے کام اللہ پاک پورے کر دے اللہ پاک ہماری جائز روائیں قبول فرما اچھا میں گلناس خان بول رہی ہوں میرے ساتھ ریان خان ہے آج میں یہ اس ٹیم روز بناوں گی جو میں اس میں بناوں گی دیج کی میں رکھے جیسے میں وہ کرتی ہوں سارا وہ کر کے میں آپ کو دکھاتی جاؤں گی چاہیے میں اس میں سب سے پہلے میں ڈال رہی ہوں نمک ہزوے زائی کا یہ آپ کو جتنا ڈالیں یہ میرے پاس کوئی پانچ کلو گوش ہے تو میں یہ نمک ڈالا اس میں اور میں اس کے اندر ڈالوں گی یہ بلیک پیپر ایک چمچہ یہ دو چمچے یہ تین چمچے بس اور یہ ہے وائٹ پیپر کیونکہ اس میں ریڈ مرچ نہیں ڈالوں گی تو اس وجہ سے یہ ذرا اس میں تیزی ہونی چاہیے یہ دو چمچے یہ ڈال رہی ہوں یہ دو چمچے ہیں اور اس کے بعد یہ گارلک پوڈر ہے گارلک پوڈر ہے ایک چمچہ یہ ڈال رہی ہوں اور تقریباً یہ کہ آدھے کپ سرک ہے آدھے کپ سرک ہے اور تقریباً آدھے کپ سے کم سویا سوس لوں گی اور یہ میں لیمن ڈالوں گی لیمن ڈالوں گی لیمن ڈالوں گی میرے پاس فریش لیمن نہیں تھا یہ میں وہ لے کے آدھے یہ ایک کپ لیمن کا ڈال رہی ہوں مسالہ لگا کے اس کو میں اب ذرا لگا کے اور تقریباً دو تین گھنٹے کے لیے چھوڑ دوں گی میں اس کو اس کے بعد بس اس طرح کر کے ہلا کے آپ دیکھئے بنا کے انشاءاللہ تعالی بہت مزے کا بنے گا کیونکہ اس میں لال مرچ بھی نہیں ہوتی بچے وغیرہ بھی بہت شوق سے کھاتے ہیں باقی پھر میں جس وقت اس کو میں سرف کرنے کے لیے کروں گی پھر میں آپ کو دکھاؤں گی اس کو کو کس طرح سرف کرنا ہے یہ دیکھیں یہ میں نے چکن کو نا تقریباً چار گھنٹے ہو گئے مسالہ لگائے وے صبح جو میں آپ کو دکھایا ہے مسالہ لگا کے اب میں اس کو نا دیچھی میں رکھ کے نا روست وہ کرنے لگیں سٹیم روست اب میں تھوڑی سی نا لال مرچ ڈال یہ دیکھیں ایک چمچہ اور یہ دو وہی مرچیں ہیں جو ہماری سرکے کی یہ تین مرچیں اور یہ میں تھوڑا باربی کی سونس ڈال رہی ہوں تقریباً چار چمچے چلیں بس بس یا میں اس میں رکھ دوں گی اس کے ٹرے میں رکھ دوں گی اور میں سارے دکھاتیوں آپ کو رکھ کے دیکھیں یہ میں اس میں اب رکھنا شروع کر رہی ہوں مسانی یہ جو لیکپیس لیکپیس ہیں لیکپیس بھی ہیں اور وہ بھی ہے ایک لیکپیس میں ایسے رکھوں گی اور ایک لیکپیس اس طرح کر کے رکھوں گی تاکہ ذرا صحیح زیادہ سی آجائیں اس طرح کر کے اور بہت مزیقہ بہت ہی مزیقہ ماشاءاللہ انشاءاللہ آپ لوگ بھی بنائیں گے انشاءاللہ گھروں میں ضرور مجھے یاد بھی رکھئے اور آپ لوگ بھی اس طرح ہی کھائیے بہت مزیقہ انشاءاللہ انشاءاللہ اور یہ بہت ہی لذیذ بنتی ہے یہ دیکھیں یہ میں نے ساری لیکپیس رکھ دی ہیں اور اس کے اوپر بھی میں تھوڑا سا رکھوں گی تاکہ اس تیم سے ہی تو پکنا ہے تو اس لیے میں یہ دیکھیں یہ اس طرح کر کے نا یہ اوپر رکھوں گی یہ سارا جو ہے اس طرح کر کے یہ اور تھوڑا سا اس کا پانی ڈال دوں گی میں تاکہ وہ صحیح بنے سارا تیار ہوگئی ہے اور یہ میں رکھنے لگی ہوں میں اس میں اسپین میں ہوں یہ دیکھیں چلے بس ہوگئی ہے یہ دیکھیں یہ میں نے سٹینڈ رکھ دیا اور اس کو دیچکے کو گرم کر لیا اور بس اب اس پر رکھ دوں گی کم سے کم دو گھنٹے اس کو رکھا رہ دوں گی اور میں آپ کو رکھ کے بتاتی ہوں کہ اس کو ڈھک دوں گی میں اچھی طرح ابھی میں آپ کو رکھ کے دکھاتی ہوں یہ دے دیئے دیئے دیچکے کے اندر یہ دیکھیں سارا دیچکے کے اندر کر دیئے اب اس کو تقریباً ایک گھنٹہ اس کو اسی میں پکنے دیں گے پھر میں آپ کو مکمل کر کے تو پھر میں آپ کو دکھا دیں گے دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہی ہے بہت خوبصورت لگ رہی ہے یہ دیکھیں یہ چکن کتنا خوبصورت لگ رہی ہے یہ دیکھیں جلنے پہ آگیا ہے یہ دیکھیں اس کا کھلتا جا رہا ہے اور بہت مزے کا لگ رہی ہے بہت مزے کا لگ رہی ہے دیکھیں یہ آپ کو پتا لگ رہا ہوگا کیسا لگ رہا ہے چاہیے دیکھیں یہ کتنا خوبصورت ہو گیا ہے چکن اوپر سے سارا ریڈ ریڈ بھی ہو گیا ہے اور گل گیا یہ دیکھیں بالکل لیکٹیز گل گئی ہے اوپر سے میں نے تھوڑی سی بھنڈیاں ڈال دی تھی اسے فلیور اور اچھا ہو جاتا ہے بھنڈیوں کا اور سکتا بہت مزے کا بننا ہوا لگ رہا ہے بہت مزے کا ابھی تیار ہو رہا ہے مزید ابھی پک رہا ہے ابھی میں نے اتارا نہیں ہے لیکن درمیان میں ان کا آپ کو دکھا کیسا لگ رہا ہے اچھا یہ دیکھیں یہ میش پٹیٹو میں بنا رہی ہوں اور یہ دیکھیں یہ پٹیٹو ڈال رہی ہوں ان کو قدو کش کر لیا ہے اور اس کے بعد اس میں ڈالیں گے ہم کریم بٹر اور اس کے بعد پھر ہم ڈالیں گے چیز اور بلیک پپر اور اگر کمی ہے نمک کی تو نمک ڈالے گا پھر آپ دیکھیں یہ اتنے مزے کے بنتے ہیں بہت مزے کے بنتے ہیں دیکھیں یہ میں نے ساری سبزی کاٹ لیا ہے اب روست میرا تیار ہو گیا ہے اور یہ وہ ہیں گاجرے ہیں یہ ٹیماؤٹر ہیں جو میں ٹیماؤٹر یہ فرائی پنڈ میں رکھیں اس طرح رکھیں اور میں نے ان کو نا یہ دیکھیں یہ کاٹ دیا اس طرح کر کے اور میں ان کو چولے پر رکھنے لگی ہوں چولے پر رکھیں اس کے بعد اس کو ذرا سی دیر ڈھک دوں گی تو یہ اتنے مزے کے بن جاتے ہیں کہ کوئی ہر نہیں کھانے میں بہت مزے کے یہ بروکلی ہے اور یہ بن گو بھی ہے یہ بھی بن گو بھی ہے 200 200 ml کریم ڈال رہے ہیں اس کے اندر اور یہ دیکھیں یہ پوری کریم جائے گی اس کے اندر اور پھر ساتھ بٹر جائے گا اور بلیک پیپر اور سالٹ یہ دیکھیں بٹر ڈال رہے ہیں اب اس کو اور اس کے بعد چیز جائے گی جب یہ فل گرام ہو جائے گا نا پھر چیز جائے گا کیونکہ اس میں تھوڑا سا نمک ہے یہ تھوڑا سا نمک ڈال رہی ہوں اس کے اندر اس کے بعد میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں کالی مرچے یہ دیکھیں یہ اور اس کے بعد یہ چیز یہ چیز ساری یہ ڈالی کی چیز یہ لیں موزلیلہ چیز ہے موزلیلہ اچھی طرح مکس کر رہی ہوں اور یہ اتنے موزے کا ہو رہا ہے یاللہ آپ سب کو میں بٹھا کے کھلاتی اپنے ساتھ بہت موزہ آتا انشاءاللہ اور آپ لوگ بنائیں گے پھر مجھے ضرور یاد رکھئے اچھا یہ دیکھیں یہ تیار کر لیا ہے اس کا نام ہے ایلی گوٹ اور آپ دیکھیں یہ بہت مزے کئے ہوتے ہیں اس کو میش پٹٹرے سوری نہیں کہتے تو اس لئے میں آپ کو صحیح نام بتا دوں ایلی گوٹ کہتے ہیں اس کو یہ دیکھیں آپ یہ دیکھیں دیکھیں کہتے ہیں اچھا یہ دیکھیں یہ میں بوائل کر رہی ہوں سبزی خلقی سی بوائل کروں گی بس زیادہ نہیں کروں گی تاکہ وہ کرنچی سی رہے بس میں اس کے بعد میں اس کو ذرا سا سوتے کروں گی اور بس پہ آپ کو میں صرف کر کے دیکھوں گی یہ دیکھیں یہ سبزی کو سوتے کریں یہ اس میں بروکلی ہے ساری سبزی اسی میں ڈال کریں کتنی خودصورت لگ رہی ہے بہت ہی خودصورت لگ رہی ہے بہت ہی خودصورت مالک موسیقی موسیقی کی Melissa